السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر شویب جعوید ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست مرزا صاحب اور ہیرہ رزوان صاحب فارم کے اوپر تشریف لائیں ہیں اور مرزا صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ بکروں کی فیٹنگ کے حوالے سے ان سے سوال ہے کہ بکروں کی فیٹنگ جو لوگ کرتے ہیں تو اس کے اندر کونسی چیز استعمال ہوتی ہے اور کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اور کتنی استعمال کرنی چاہیے اسلام علیکم مرزا صاحب مرزا صاحب کیا حال ہے مرزا صاحب کیا حال ہے مرزا صاحب کیا حال ہے آپ سنائے حال حمدللہ ٹک 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 بڑا سمپل سا فارمولا میں آپ کے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی آپ کو ملیں گے اگر آپ رکیومنٹ کریں گے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا جانور لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پرپیر کر لے کے آپ نے اس کو فیٹننگ کرنی ہے ڈیورمینگ ایکسٹرنر ایکسٹرنر جو بھی آپ نے کرنے ہے اس کو ریڈی کر لے ٹھیک ہو گیا جو ہرہاک وہ پیچھے سے کھاتا رہا ہے جو یا جو آپ دے رہے ہیں یا آپ دینا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ آجتا ہے کم کم بیس پیس دن میں آپ کا جانور پریپیر ہو جائے گا آپ کی ہرہاک کے اوپر ٹھیک ہو گیا ابھی آتے ہیں جو آپ نے فیٹننگ کے لیے اس خوراک دینے ہیں اس میں گندم اور گلی یہ دو چیزیں ہیں یہ دونوں آپ نے برابر مقدار میں لے لیے ٹھیک ہو گیا دو چیزیں یہ ہو گئی اور اس کے ساتھ دو چیزیں اور ایڈ کر لیں ایک آپ کا اسٹرامک پاورٹر خازمی والا مسائلہ اور دوسرا آپ میٹھا سوٹا ٹھیک ہو گیا میٹھے سوٹا ایک بڑی اہم چیز ہے جی یہ فارمنگ میں یہ آپ مجھ سے زیادہ پہ سمجھے کہ آپ کٹل پہ کام کرتے ہیں ڈاکٹر سب سے مین چیز آپ کی خوراک کے بعد آگئی آپ کی روٹین جانوار کو کھلانے بلانے کی یہ آپ کی ایک ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ نے ریزلٹ لینا ہے تو آپ نے کم سے کم چار سے پانچ ماہ فیٹننگ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ریزلٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو گلنگ اندام آپ کی برابر میں مختار میں ہو گئی ٹھیک اب یہ آپ کا جانوار جس عمر کا بھی ہے تو آپ کو آئیڈیا آپ اس حساب سے اس کو شروع کر دیں ویٹ کے حساب سے ٹھیک ہے پچاس کلو کا ہے تو آپ میں آئیڈیا دیتا ہوں پچاس کلو کے تو آپ پانچ سو گرام تاک اس کو گندم اور گلی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی کم میں زیادہ ہے وہ آپ خود اپ ڈون کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگیا جی مسالہ ایساری تیل آگیا آپ کا اگر موسم گرم ہے ڈی کو سسنڈا کیا آپ مکس تیل دیں جو تیل آپ کو میسر ہے آپ اس کے اندر آئیڈ کریں ٹھیک ہے اسی خوراک دیں ٹھیک ہے دیل کیا پکڑ پکڑ کے دیں جانوار تو وہ مزی نہیں ہے جانوار وہ خود انٹیک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سردی ہے تو پھر آپ نے گھی آئیڈ کر لینا ہے جانوار جیتنا میری ہے robot پچاس کلو گرام تو پچیس کرام گی کو سسا آئیڈ کریں جو گئی یا تیل دینا ہے وہ بارڈی ویڈ کا ہاف دینا ہے ہافتے سٹارٹ کریں آپ اسے اس کو بڑھا لیں ٹھیک ہو گیا نہ بھی بڑھائیں تو لیکن یہ کانٹینیو کر دی رہے ہیں ڈیلی دی رہے ہیں تو پھر یہ ہاف بھی آپ کا چلتا رہے گا ٹھیک ہو گیا جانوے کا افضل بڑھتا رہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتا رہے ہیں یعنی یہ پھر بھی ہاف کے اوپر آتا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے آپ کا حادمی والا مسالہ اور میٹھا سوڈا یہ دونوں چیزیں آپ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے چار سے پانچ دن کے بعد الگ لگ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر مکس کر کے دیں گے تو پھر اس کی کوانٹیٹی تھوڑی زیادہ بن جائے گی ٹھیک ہے میٹھا سوڈا بھی آپ لے لیں جانوار کے حساب سے اور اس میں مسالہ بھی لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک وہ آپ نے چار سے ہر چار سے پانچ دن کے بعد آپ نے اس کی روٹین رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں مین چیز آپ کی روٹین ہے اگر آپ روٹین سے چلتے رہیں گے تو آپ دسٹرپ ہوگی نہ آپ جانوار دسٹرپ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو جب یہ خوراک دینی ہے تو پانی کا تو نہیں ایشو اگر ساتھ میں پانی پی لیں بلکل کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی اس کو آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی ایشو بن رہا ہے پانی ہر وقت مجود رہنے کا جانوار کے آگے نہیں نہیں بن رہا اس کے اوپر میں الگ سے کہیں تو ویڈیو برما دیتا ہوں یہ ایشو ہے پانی کا ٹھیک ہے اس میں کچھ کنڈیشن آ جاتی ہیں کونسی کہ کس کنڈیشن میں پانی جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے ٹھیک ہے پرابلم کرتا ہے پانی لیکن اس میں کچھ کنڈیشن آئے کونس جب آپ کا جانوار نے زیادہ کھا لیا اپنی لیمٹ سے ٹھیک ہے اس وقت پرابلم اس کو کرے گا پانی ابھی کیسے یہ گندم کی چرائیاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں موسلی جانوار بڑا خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میری بکرییاں جانوار بڑ ٹھیک ہے اس کو دو چار مریاں تیسا بھی اگر آپ نے زیادہ یہ جو ہے پانی رکھتے ہیں پانی سے کچھ کنڈیشن ہوتے ہیں اس میں آپ نے پانی رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ایک آنور بڑا رکھ لیا کوئی بوری میو مانا لیا اس نے آپ کو نہیں پتا چلا دو چار جانوار کٹھے ہیں اگر اس شکل میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے پانی سے ٹھیک ہو گیا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کچھ دن پہلے گوٹ بلوٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں کیا اپنے احتیاطیں کرنی ہے اگر آپ کا جانوار دندم کھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی مرزا صاحب بہت شکریہ اور یہ ایک ہی ٹائم کے اندر دے دینی ہے کہ مختلف یعنی کے تین دفعہ دن میں دینی ہے جو اجناس کا ٹائم ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بات میں باقی جو بھی آپ خورا کے سوال جو آپ دے رہے ہیں وہ اپنی آپ ساتھ میں اس پرین رکھیں تو شام میں بہتر ہے گرمی میں آپ شام کے ٹائم اس کو چہرہ دیں اجناس دیں ٹھیک ہے اگر رات وہ اپنا جگلنگ ہو رہا کرتا رہے بیٹھ کے جانوار ٹھیک ہو گیا چلیں جی مرزا صاحب بہت شکریہ یہ شاد ٹائم کے اندر آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا بہت شکریہ اسلام علیکم یہ تھی چھوٹی سے ہماری ویڈیو آج تک لیتنے دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت نماز ادا کریں اللہ حافظ